بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ماحول میں نہیں ہوئے تیہ ہونے والا معاہدہ کسی کی فتح یا شکست نہیں آنے والے دنوں میں معاہدے کے مصبت نتائج سامنے آئے جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک لبیک پاکستان کے امیر سادہ حسین ڈزوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے سنجیدہ ماحول میں ذمہ دارانہ ماحول میں اور آزادانہ طور پر ہوئے حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اعتماد باہمی کے ماحول میں تفصیلی مذاکرات کے بعد اتفاق رائے سے معاہدہ تے پا چکا ہے آئندہ ہفتے اشرے میں اس کے مصبت نتائج سامنے آ جائیں گے سینہ خوشگوار صورتحال کے پیش آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تناؤ کی فضا میں جذبات کو قابو میں رکھنا اور جوش پر ہوش کا غالبانہ نہائیت خوشائند ہے کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے یہ یہ پاکستان کی فتح ہے یہ اسلام کی فتح ہے یہ خب الوطنی کی فتح ہے اور یہ انسانی جان کی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے مفتی منیب رحمان کی گفتگو اپنے ملاحظہ کی ناظرین حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان معاہدہ تیپا گیا حکومتی ٹیم اور علمائی کرام کا مشترکہ پریس کانفنس میں مذاکرات کی کامیابی کا احلان مزیر خارج جان شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے دانش مندی سے مسئلہ حل کرنے کو ترجیح دی معاملہ دوالت اختیار کرتا تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا علماء نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو امتحان سے بچا لیا قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں مذاکرات کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہوا قوم میں ایک استراب کی کیفیت تھی ہم نے ام اور بہتری کا راستہ تلاش کیا انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں تمام علماء مشایخ کا اکابرین کا جو تشریف فرما ہیں دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے ان قوتوں کا فائدہ ہو سکتا ہے جو ملک میں افرہ تفریح دیکھنا چاہتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا مذاکرات کو ترجیح دینی ہے طاقت سے نہیں دانت سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے الحمدللہ اسی منڈیٹ کو زینشن کرتے ہوئے جو قوم میں ایک استراب کی کیفیت تھی املاک کا نقصان دیکھا ہسپتالوں میں ایمبلنس کی رکاوٹ دیکھی بچوں کو سکولوں تک جانے کی دکتیں دیکھی اور جو ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ طوالت اختیار کرتا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک امن کا اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے ناظرین کلدم جماعت کی آئندہ دھرنا نہ دینے کی یقین دہانی حکومت کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ساد رزوی کی رہائی عدالتی فیصلوں سے مشروع ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کلدم جماعت سے پابندی کے قاتمے پر قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا حکومت اور کلدم جماعت کے معاہدے کے اہم نقاط سامنے آگئے حکومت توہین رسالت کی عالمی صدح پر روک تھام کے لیے اقدامات کرے گی کلدم تنظیم کے کارکنان پر امن رہیں گے اور وزیوری آزم نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس کل سا پہر طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملکی سیاسی اور موجودہ صورتحال پر غور ہوگا کلدم تنظیم کے ساتھ معاہدے پر کور کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی وزیوری آزم مختلف قومی امور پر کور کمیٹی کو اعتماد ملیں گے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر کور کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی پارٹی کے تنظیمی امور پر بھی کور کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا امران نیازی کا وقت پورا ہو چکا اچھا وقت آنے والا ہے اپوزیشن لیڈر شاہباز شریف کا دیرہ غازی قان میں جلسے سے یہ خطاب تھا انہوں نے مزید کہا کہ امران نیازی نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی پرانسپیرنسی انٹرناشنل نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ساڑھے تین سال تک عام آدمی کی زندگی آپ نے عجیرن کر دی پی ٹی آئی کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں کرپشن سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر گلے پھاڑ پھاڑ کر دن رات یہ کہتا تھا یہ شخص کہ اگر کرپشن ہے تو وہ حکومت اور بجی آدم چور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو پھر انشاءاللہ جنوبی پنجاب کو میں جنوبی پنجاب کو میں سنٹرل پنجاب اور شمالی پنجاب سے بہتر نہ کروں تو میرا نام سواز شریف نہیں ہے ایک طرف دن رات مہنگائی کر رہے ہیں دوسری طرف دن رات جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں کہ خطے میں پاکستان میں مہنگائی باقی ملکوں سے کم ہے عوام کا آخر تم تک میں دیکھ رہا ہوں کہ تھاٹے مارتا وہ سمندر ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عمران نے آج ہی تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے دعوت اسلامی فیضان مدینہ سٹیج فورڈ برمینگم سنٹر میں محفل ملات کا احتمام کیا گیا جس میں برمینگم بھر سے دعوت اسلامی کی کارکنان اور دیگر نوجوانوں نے شرکت کی پاکستان سے تشریف لائے مرکزی شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے نوجوانوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے حصولوں سے آگئی دی برمینگم سے عبد قاسمی کی ایری پورڈ دعوت اسلامی فیضان مدینہ سٹیج فورڈ برمینگم سنٹر میں محفل ملات کا احتمام کیا گیا دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے کہا کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہاری عمر کتنی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے مگر میں نے چوتے ہجاب میں ایک چمکتا ستارہ دیکھا تھا جو ستر ہزار سال کے بعد چمکا تھا اور اسی چمکتے ستارے کو میں نے بہتر ہزار بار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نورانی تارہ میں ہی ہوں انوار کا آنم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جنبہ نمان انوار کا آنم کیا ہوگا ہر کوئی فلاہ بن دیکھیں دیدار کا آنم کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا پھر اس نور کے چار حصے کر دیئے ایک حصہ ارش دوسرا لوہ محفوظ تیسرا کلم اور چوتھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اتار دیا اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی رہنمائی کے لیے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور رسول بھیجے اور آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سب سے پہلی تخلیق نور محمد اور آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا بیان کا ہمارا ٹاپک تھا پیارے آقا علیہ السلام کے موجزات آپ کی کمالات اور آپ کے امت پر احسانات اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ میسج دیا گیا کہ جس سرکار علیہ السلام کے تو ہم پر بڑے احسانات ہیں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے سیدی آل حضرت فرماتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو ہمیں بھی نبی پاک کی یاد کو اپنے دل میں بسانا ہے اور اس کو بسانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں ایک میسج یہ بھی دیا گیا کہ میلات کے اس مہینے نے ہماری ذات پر کیا امپیکٹ ڈالا کیا ہم سچ بولنے لگ گئے کیا ہم وعدوں کو وفا کرنے لگ گئے کیا ہم مسلمانوں کے خیرخواہ بنے تو اللہ کرے کہ اس مبارک مہینے میں ہم اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹیشنز لائیں اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حاجی عبدالحبیب اتاری نے کرونا وبا کے دوران خوف خدا دلاتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہد بھی لیا اور دعوت اسلامی کے متنی محول سے جڑے رہنے کی تلقین بھی کی آخر میں عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے شہر والسر میں بھی سلانہ جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار محفل کائنہ قاد ہوا جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کسیر تعداد میں شرکت کی عرفان احمد فراس کی یہ ریپورٹ برطانیہ کے شہر والسل میں بھی سلانہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی شاندار محفل کا احتمام کیا گیا جس میں عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسیر تعداد میں شرکت کی محفل کا آغاز تلاوت اکلام الہی سے کیا گیا جس کی سعداد حافظ ابو بکر سے ساسل کی اور نا تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزاقت حسین اور عبداللہ حقانی نے پیش کر کے حاضرین کے دل مولیے ہم تو میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور جاگتاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اللامہ نزیر مہروی نے جب عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالی تو فضاء لبائک یا رسول اللہ کے ناروں سے گونج اٹھی مہمان خصوصی مفتی انصر القادری اور اللامہ محمد آسم حسین نے اپنے اردو اور انگلیش خطاب میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا جشن منانا یہ ان کی دلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنا اور اس کو زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت بنانا ہی ایمان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے احسان بھی انہی لوگوں پر کیا ہے کہ جو صاحبے ایمان اور آپ کی ولادت کا جشن منانا یہ ایمان کی دلیل ہے ماشاءاللہ tonight a beautiful gathering took place in Walsall, Birmingham in Masjid Al-Madinah مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم it was amazing to see many youngsters and elders attending may Allah subhanahu wa ta'ala except this beautiful combination انہوں نے کہا کہ ملاد کی حقیقت ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں چاہے بچپن سے لے کر جوانی کا ذکر ہو یا مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک کی بات ہو یہ سب ملاد ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ربی اول کے بابرکت پرنور اور مقدس مہینے میں جہاں پورے عالم اسلام میں آگئے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمت کی خوشی ہے آج گھر گھر شہر شہر کریا کریا بستی بستی میں سرکار کے ترانے گائے جا رہے ہیں آقا اکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمت کی خوشی ہے گھر گھر میں شہر شہر میں کریے کریے میں بستی بستی میں سرکار کا ملاد ہو رہا ہے سرکار کے ترانے گائے جا رہے ہیں اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے سرزمین والسل کے باسیوں نے سرکار کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان محفل ملاد مرکت کی سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہم کو وہ نعمت عطا کی جس کی مثل نہ اس سے پہلے آئی ہے نہ موجود ہے نہ ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ مہد و پیمان کیا کہ جس مقصد کی خاطر سرکار کو بھیجا گیا ہم اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرکار کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اسی روش کو قائم رکھتے ہوئے سر زمین والسل کے باسیوں نے سرکار کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان محفل ملاد منکت کی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ایس لندن میں ترجمان کی مہمان کے عنوان سے ایک میوزیکل نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف سیاسی و سماجی کاروباری شخصیات سمیت لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی مشہور گلکارہ روشن آرہ مونی اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تب چلال سلیم صابری کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ترجمان کے مہمان کے عنوان سے میوزیکل نائٹ کا احتمام ایس لندن میں کیا گیا جس میں میئر لوشن، توصیف انور، میئر ایلنگ، مونیر احمد، میئر ریڈ برچ سمیت کانسلرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی مشہور گلکارہ روشن آرہ مونی سمیت دیگر گلکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس موقع پر مقررین نے کہا کہ اس قسم کی تقریبات لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آتی ہیں لوگ ڈاؤن کے بعد تفریق لیے اس قسم کے ایونٹس منقد کرانا انتہائی ضروری ہے جس سے لوگ کے ذہنوں میں خوف کی فضاء ختم ہو جاتی ہے بہت اچھا لگ رہے ہیں ہاں پہ آکے سارے لوگوں سے مل کے کمیونٹی کا ایک گیٹ ٹوگیتھر ہے ایسے ایونٹس ہونے ہونے چاہیے ہیں بہت بیزی رہتے ہیں ہم لوگ لائف میں لیکن یہاں کہ اگر ایسے ایونٹس ہونگے تو زراہ ملنے کا موقع مل جاتا ہے سپیشلی آج جہاں پہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ہمارے جو فنکار ہیں پاکستانی ان سے مل کے بڑا اچھا لگا ہے سپیشلی ہم جو زلفکار صاحب ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اتنا جو کامیاب شو ہے اس کو ہوسٹ کرنے میں اور کوویڈ کی جس طرح کی صورتحال تھی لوگ منٹل سٹریس سے گزر رہیتے تھے میں سمجھتا ہوں جس طرح کی آج انہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے اس کے لئے ہم ان کے جو ہے وہ شکر گزار رہے ہیں ہم بہت اچھی ایوننگ ہو رہی ہے پاکستانی کمیونٹی تگیور آفتر بین سپریٹیت فر سو لانگ جنگ کوویڈ سب سے پہلے تو میں زلفکار حریر بھٹو صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح سے انہوں نے کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چونکہ ہم نے پنڈامک میں دیکھا ہے کہ اٹھارہ مہینے سے کوئی ایکٹیویڈی اس طرح سے نہیں ہو رہی تو بہت بہتر ہے انداز میں کہ ایک میوزیکل ایوننگ بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود ہیں جی آج یہاں پہ ایک ترجمان انٹرنیشنل کے حوالے سے میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے میں پھر وینیو میں ایس لندن میں ماشاء اللہ سے بڑا اچھا حال ہے کمیونٹی کی خدمات کے لیے ہمیشہ آویلیبر رہا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لونگ ٹائم کرونا کی وجہ سے حالات بڑے خراب تھے لوگ گروہ میں بیٹھے تھے میر توصیف انور نے کہا کہ بہت خوشی ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی کے بہت لوگ یہاں پر اکھٹا ہیں اور کرونا وائرس کے بعد اس قسم کی تقریبات انتہائی ضروری ہیں میر آلنگ منیر احمد نے کہا کہ ہمیں کمیونٹی کے لیے اس قسم کی تقریبات کی حوصلہ اوزائی کرنی چاہیے اور اس قسم کے ایونٹ کمیونٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں پروٹو صاحب نے لانچ پروگرام رکھا ہے اپنے اوارڈ کا جو وہ سات دسمبر کو رویل نواب میں منعقض کر رہے ہیں اوارڈ جو ہوتے ہیں یہ کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کمیونٹی کو ایکنالج اور ریکنگائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پروٹو صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں اس کو کمیونٹی کو اپریشیئٹ بھی کرنا چاہیے اور ہم بھی اس لیے جہاں موجود ہیں کہ ہم اس چیز کو انڈوس کریں جی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کمیونٹی کی خاص کر ہمارے آئے ہیں جنہوں نے جو یوٹیوب چینل لانچ کر رہے ہیں بھٹو صاحب اور بریسٹر صاحب کا جو انہوں نے پروگرام لانچ کرنا ہے اور بہت اچھا ہے کہ ہمارے اپنے لوکل سنگرز ہیں اپنی کمیونٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں سپیشلی کوورڈ کے بعد ایک اچھی اپرچونٹی ہماری کمیونٹیز کو مر رہی ہے راجہ زیشان، میاں حنیف، قیسر عباس گندر، سوحل قویشی اور دیگر نے کہا برطانیہ کی مصروف زندگی میں اس قسم کے ایونٹس بہت اہنیت رکھتے ہیں لوگ جو اپنی کاروباری مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پاتے اس قسم کی تقریبات سے وہ اپنے لوگ کے ساتھ مل بیٹھ کر چند لمحے خوشی سے گزار سکتے ہیں اور اپنے دکھ درد بانٹ سکتے ہیں دبائی میں مقیم معروف آرٹس بھرت تھاکر کے فنپاروں کے نمائش کی گئی نمائش کے مہمانے خصوصی معروف عرب کاروباری اور سماجی شخصیت ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ اور کامران ڈالر تھے شرکان فنپاروں کو خوب سراہا اور کھل کر داتی مزید تفصیلات سید مدرسر خوشنود کی اس ریپورٹ میں دینی امارات کی ریاست دبائی کے مقامی ہال میں معروف غیر ملکی مصور بھرت تھاکر کے شہکار فنپاروں کی نمائش کی گئی نمائش میں پاکستانی غیر ملکی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اور بھرت تھاکر کے فنپاروں کو سراہا نمائش کے مہمانے خصوصی ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر بو عبداللہ اور پاکستانی کاروباری شخصیت کامران ڈالر تھے جن کا میزمان بھرت تھاکر کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا اور انہیں گلدستہ پیش کیا گیا بھرت تھاکر کی پینٹنگز میں سماجی ناہمواریوں اور ناانصافیوں کو رنگ نمائیا تھا شرکہ نے کینوز پر موجود پینٹنگز کو خوب پسند کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ تصویریں بولتی ہیں ان پینٹنگز سے معاشرے میں موجود خرابیوں کا پتہ چلتا ہے نمائش کے اختدام پر مہمانوں اور شرکہ کے لیے مشروبات اور ہائی ٹی کا احتمام بھی کیا گیا تھا بھرت تھاکر کا کہنا تھا کہ ان کی نمائش کو خوب پسند کیا گیا ہے مستقبل میں بھی وہ نئے آئیڈیاز کے ساتھ اس قسم کی نمائش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود نائنٹی ٹو نیوز دبائی متحدہ عرب امراض دبائی میں ستار زمین پر اتر آئے دیوالی فیس آف دا ائیر دوہزار اکیس کا انہ کا دبائی کے مقامی ہال میں کیا گیا بیوٹی کانٹسٹ میں پاکستان سمیت دیگر ایشیای ممالک کی حسینہوں نے بھی شرکت کی فیشن شو میں عرب شخصیات سمیت پاکستانی و بھارتی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات شریک ہوئیں وزید تفصیلات سید مدسر خوشنود کی اس ریپورٹ میں کرونا ویرس کی پابندیاں نرم ہوتے ہی دبائی میں شعب سرگرمی آروج پر پہنچ گئیں دبائی میں دیوالی فیس آف دی یر دوہزار اکیس کے نام سے فیشن شو کا اتمام کیا گیا شو کے مہمانے خصوصی معروف بزرسمن اور سماجی شخصیت مقیم عشائی ممالک کی ٹاپ مارڈلز نے ریم پر جلوے بکھی رہے میوزک کے تڑکے میں مارڈلز نے ریم پر واق کی جسے حاضرین کی جانب سے خوب سراہا گیا مہمان تالیاں بجا کر مارڈلز کو داد دیتے رہے شو کی آرگنائزر اور سی ای او امرین علی کا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ دبائی میں عشائی کمیونٹی رہتی ہے اس شو کا مقصد تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے شو میں مختلف رنگ و نسل اور ممالک سے تعلق رکھنے والے مارڈل نے حصہ لیا بہت اچھا رہا ایکسپیڈنس اور اس سے ہمیں یہ ہوگا ہے کہ ہم آگے بھی چلائیں گے یہ چیزیں اور کرتے رہیں گے ڈیفرنٹ فیشن ڈیزائنرز میک اپ آرٹسٹ اور دوسری لوگوں کو لے کر جیسے کہ ہم ایسا چیف گیس بو عبداللہ صاحب رہے شو کے ایم ڈی محمد شعب خان اور جنرل منیجر محمد علی افتاب کا کہنا تھا کہ شو کا مقصد تمام کومیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹھا کرنا تھا شو کو کامیاب بنانے کے لیے پوری ٹیم نے بہت محنت کی ہمارا ایونٹ جو ہماری ایکسپیکٹیشنس تھی اس سے بہت اچھا ہوا بہت اچھا گیا ہے اور جتنے پارٹسپینٹس تھے انہوں نے بہت اچھا ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کیا ہے اور جو ہمارے گیس تھے وہ انہوں نے بھی بہت اچھا رہا ہر چیز ہو گئی ہماری الحمدللہ بکاوز کووٹ کی وجہ سے اب جیسے کہ ڈی ٹی سی ایم اور مینسپیکٹی نے کافی چیزوں میں ریلیکسیشن دی ہے تو اس حوالے سے ہم نے کافی اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور انشاءاللہ دوبائی جو ہے دوبارہ سے کھل چکا ہے بائی دو ہوئے سو ٹوریسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں ایکسپو کھل گیا ہے گلوبل ویلیج کھل گیا ہے ہمارا سو انشاءاللہ ہمارا ایوری منت ایک ایونٹ ہوا کرے گا ایکارڈنگ تو پرٹیکولر تیم تو جس کے پر ہم پندر دن پہلے سے کام کریں اور انشاءاللہ نیکس ویک اس کو اناؤنس کریں گے ہماری ٹیم نے بہت دن رات منت سے کام کی اس پہ اور یہ شو اورگرز کا نہ آسان نہیں تھا کمینی کی سی او نے جنل مانیجر نے مینگ ڈریکٹر نے اور تمام کتاب جو ہمارے کانٹسٹنٹ ہیں they all work very hard for this show شو کے آخر میں جیتنے والے مارڈلز کو تاج پینایا گیا اور دیگر مارڈلز کو تحائف اور سارٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے چورکہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کے ایونٹ کا انقاد مختلف کومینیٹیز کے درمیان ہم آنگی کا سبب بنتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خشنود دوبائی متحدہ رب امرات موسیقی